بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مقدس حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فیرون علیہ السلام کا قصہ بڑی تفصیل سے سناتا ہے قرآن حکیم نے جس قصے کو بار بار سنایا یہی موسیٰ اور فیرون کا قصہ تھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دو بڑے موجزوں سے نوازا تھا وہ جب اپنی بغل کے نیچے ہاتھ ڈال کر واپس نکالتے تو وہ سورج سے بھی زیادہ چمکنے لگتا اور جب اپنی چھڑی کو زمین پر پھینک دیتے تو وہ اللہ رب العزت کے حکم سے ایک بڑا سا اسدہہ بن جاتا موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو فیرون کی غلامی سے بچانے کے لیے لے کر نکلے تو راستے میں ایک سمندر آیا پیچھے فیرون کی فوج تھی اور سامنے سمندر درمیان میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم تھی وہم گبرا کر موسیٰ علیہ السلام سے تقرار کرنے لگی کہ ہم تو بری طرح سے مارے گئے پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم سے سمندر پر اپنا آسا مارا تو اللہ رب العزت نے سمندر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم اسی سمندر سے پار چلے گئی جب فیرون اور اس کے لشکری اس سمندر کے درمیان میں پہنچے تو اللہ کے حکم سے سمندر پھر آپس میں مل گیا اور وہ سب غر کر دئیے گئے ذرا دیکھئے اس ویڈیو میں یہ ہے وہ مقام جہاں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم والے سمندر سے پار ہوئے تھے اور فیرون اور اس کے لشکری غرق ہوئے تھے بے شک یہ مقام عبرت بھی ہے اور اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کا اظہار بھی اللہ رب العزت ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین سم آمین